دور کو کرکشن کا دور کرتے ہیں جنہوں نے دور میں پزارتے ہیں یوائی کی ہیں اور ہر حکومت کے شریکے جرم نہیں ہیں تو کونے شائر جو شریکے جرم نہ ہوتے تو وہ بری کرتے ہیں تائبِ جز قصور ان کا نہیں قصور مالک ہے ہمارے اندر اتنے لاکھیں جردت نہیں کہ ان لٹروں سے پوچھے صاحب آپ قسموں سے یہ فرما رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایسے چیروں کو بینکاب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے میڈیا کے اندر سے کاری بیڑوں کا خاتمہ ہو یہ ہمارے میڈیا کا کام ہے کہ ایسے بیروپیوں کو شٹ اپ کار دے ان کو اپنی اصلیت دکھاتے ہو کرے تم تے اس قرشنہ کو اچھاڑنے پاؤں میں برابر کے شریک ہو بلکہ تم تے اس شیر کے شریک ہو وہ تو کہتے ہیں بڑیا بھانے کو سمارے گے ہم وہ تو کہتے ہیں بڑیا بھانے کو سمارے گے ہم ان سے پوچھو ان سے پوچھو کہ گھو جاڑے ہیں گلستا کس نے صاحب سجھ فزشتہ کئی خانوں سے ہمارا ملک دیشت گردی کی لپیٹ میں ہے جس دیشت گردی سے ہماری مساجد خانکائن مندر اور گلچہ گھائی تک محفوظ نہیں ظالم دیشت گردوں نے نیکتن نموز یوتک کو نہیں بکشا اور سکون کے مفتون بچوں کے خون کے ساتھ ہو لیتے لی گئی صاحب سجھ کجازم نے دونی ایسا پاکستان میں گیا تھا انہوں نے ایک داد اور خود مختار مجھ دیتے ہوئے کہا تھا شوارد فریو شوارد فریو تو قلد ورد فرش شوارد فریو تو قلد ورد فرش اور اینی پلس پورشیف اینی پلس پاکستان صاحب سجھ صاحب سجھ صاحب سجھ کجازم کرو اس کرسنے کو جاننے والا چھ پوچھنے میں اگ بچارم نہیں کہ میں نے تمہیں کیسا پاکستان دیا اور تمہیں سے کیسا پاکستان بنا دیا جہاں میرے ملک شریف کہیں میں مفوت نہیں میرے بطن کو سوالنے قدعہ کرنے والا تو میں اس کے ایک ایک دردے کا حساب دینا ہوگا صاحب سجھ میری تقریر اتتامی لمحات میں پول چکی ہے میں صرف اپنی قائد کرو کہ چند سوالات آپ قسماتوں کی نظر کروں گا آج میں نے قائد کرو اس گلستان کو بیابام لانے والوں سے پوچھتی کہ میں کس کے نام لکھو جو علم گزر رہی ہے میں کس کے نام لکھو جو علم گزر رہی ہے میرے شہر چل رہے ہیں میرے لوگ مر رہی ہیں کوئی ہنچہ ہو گل ہو کوئی شاہ ہو شجر ہو کوئی ہنچہ ہو گل ہو کوئی شاہ ہو شجر ہو کیا ہوای ایک گلستان ہے کہ سبھی بھی کر رہی ہیں کبھی رہم تیتی نازل اسی خطہ زمی پر کبھی رہم تیتی نازل اسی خطہ زمی پر یہی خطہ زمی ہے کیا دھابت رہی